موسیقی موسیقی تو پیزے کا کیا پتا ہوگا سر میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ان کو شوارمہ لے کے دیا آدھے گھنٹے بعد میں ہے تو شوارمہ ادھری پڑا تھا کیوں؟ میں کہا وہاں کھاندہ نہیں کھاندہ پہنے یہ تھے دستوں بھی کھولنا کے لئے پاس ہاں انہوں میں شوارمہ لے آگے دیتا اچھا انہیں کھول لے آنی پھڑ کے وجہ آنے آگا پیا وہاں سے وہ ان میں شوارمہ دیتا تھے رو آنی مشین تے لے گیا کیوں؟ وہاں سے بھائی تو بڑے انہوں سنٹ آدمی کیا آپ آتے ہو؟ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ آتے ہوئے برگر لے آئیں گے لے آنگا وہاں جاگے تو بھول گیا برگر کا نام ہی انہوں جائے کہنے یارے کو دے دے وہ جڑی یو مافی جی بنین دی برگر آنے دے جاگے انہوں سے ہٹر دے گے تو پڑا کیچے بڑے میں شین تے آتھتا ہوں انہوں پہ کیا کیچپ میں انہوں پہار ہی بہت زیادہ ہے مسلمی نون کے ایم پی ہیں پنجاب کے اندر جناب چودری شفیق احمد گجر اور دوسری مہمان جو ہیں وہ موڈل بھی ہیں اور سائیکولوجز بھی محترمہ شانہ مسلم چودری مہمان جو سر بہت اللہ مہمان جایر ڈیگ ری اما فر بھی سچلیگ ری اما مہمان جایر ڈیگ ری اما فر بھی سچلیگ ری اما اوٹے سارے لنڈن بیٹھے نے جن علی میں چیڑ ری اما بہت اللہ وعدہ کر کے وہ وعدہ نہیں نباتی ہے ہر ایک بات یوٹرن کی طرف جاتی ہے نیا پاکستان بنانے والوں غور سے سن لو پرانے پاکستان کی بہت یاد آتی ہے کیا حال ہے آپ کے سر شکر الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کی بڑی رحمت ویق صاحب شو دیکھا ہوئے آپ نے جی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے دیکھا ہوئے تو آپ کو اندازہ ہے جی بالکل اور آپ آنے سے پہلے کوئی دوست وگرہ کسی جو اسیمبلی کے اندر ہے بتا کر آئے ان کو نئی بعد میں بتائیں گے بات چاہتے ہیں آپ پہ پہ پتا لگے جنب بلکہ سبید بھائی تھا دیکھ کلیگ نہیں تھا نگڑا تو لہن کی گیاں سی ہوتھے میں نے ضرور کما گا کہ میں انہا ستاریاں نو مرن گیا سی لائیب دیکھن گیا سی جنہاں نو اسی اکثر ٹی وی دے 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 یہ ستارے ہیں ان میں سے ایک ستارے کا تعلق تو آپ کے ہی شہر سے ہے شروع ہوتھوں ہندہ جہاں بہن ہے اچھا جی تو شروع ہوتھوں ہندہ ہے تو اینڈ کتے ہندہ ہے اردہ بھول اچھا میں کہا کہ اینڈ لندن ہندہ ہے وہ بھی شروع ہوتھوں ہندہ کی تو اتھی ہوئے گا آئے 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 مطقع کی مطلب کوئی نہیں اتھیاں لگی سب لندن آہے تھے آئں گا انشاءاللہ پیلی بات تو یہ ہے کہ مشکل ٹیم آتے ہیں لیکن ہم مشکل ٹیم سے گبرانے والے نہیں ہیں ہم صرف جانے والے ہیں ہمارا اے بے کون آپ کے شہر کا لکھا کر رہے ہیں میں میرے پر ڈیپر آنے کیوں آتھا بندے نال ہے چکے لائے نا 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 کیا مطلب یار سارا آتھا بندے نال ہے نا 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 یار یہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اصل انہیں یہیں تے سننا ہے اچھا تو آپ بتا رہے تھا سر یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا یہ سبق سیکھنے کے لئے آتی ہیں چھوٹی موٹی جو کمی کتائی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے آتی ہیں تو انشاءاللہ پہلے بھی میاں صاحب کندن تھے سونا تھے اور اب پاکستان کے لئے مزید وہ کندن اور سونا بن کے آئیں گے یہ کون سے والے میاں صاحب کیے بات کر رہے ہیں میاں صاحب بڑے بھی چھوٹے بھی صاحب بڑے والے جو سونا ہیں چھوٹے والے کیا ہیں چاندی وہ بھی سونا ہے اتنا سونا اگر پاکستان آ گیا تو یہ سمگلنگ ہو جائے گی یہ سونا ہے نا چوری ہوتا ہے نا سمگلنگ ہوتا ہے یہ سونا صرف آتا جاتا رہتا ہے یہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے یہ سونا دلوں پہ راج کرتا ہے لیکن اٹھے جا جو سونا بھلا گڑا رہ گیا آپ نے ادھر سونا ہے میں نے ادھر سونا ہے اصل اٹھے جیش کا ٹنڈی ہے نا یہ تو ہے بیسے آپ کو چکر لگا ہے لندن میں لندن کبھی نہیں گیا جی سر جانا نہیں چاہیں گے دیکھیں جی اگر قسمت میں جائیں گے سفر کی بات ہوتی ہے نا کچھ سفر قسمت میں لکھے ہوتے ہیں نہیں سر مگر یہ والا تو مطلب بندہ ملنے بلانے چلا جاتا ہے نہیں ابھی ہم نہیں جائیں گے پوزیشن میں جب ہیں نہیں جائیں گے ابھی ہم قائد کے سپائی ہیں ادھر موجود ہیں آپ ادھر رہیں گے وہ ادھر سر نوم نہیں کہا کہ سفر نا قسمت نہیں لی نیب آلین نے لکھے ہوں دا میں انگلیس والے سفر کی بات نہیں کر رہا اردو والے سفر کی بات کر رہا ایسا ہے انہوں نہیں ہاں لیکن اللہ دی رحمل ناو چھے مجھ نے دوا دراخت نہیں ساگئے سر آپ کا تعلق فیصلہ بات سے ہے آپ کے اور بھی ساتھی فیصلہ بات سے آتے ہیں تو موٹر وے کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا آتے ہوئے نہیں بس ایک ہی دفعہ ہوتا اس کا انجام بہت اچھا آگیا انہوں نے کوشش کی ہے آپ میں سے کتنے بندوں کے ساتھ فیصلہ بات سے نکلے نہیں میں نکلا تو اکیلے ہی تھا باقی اپنی اپنی گاڑی پہ آئے ہیں اکیلے تو گاڑی میں نہیں نکلتا ہے نا آپ میں سے کوئی نہیں ساتھ جنمت بھائی ہے میرا بھائی بغیرہ ہے نا بندے ساتھ کیونکہ رانہ صاحب بچارے اکیلے تھے تو وہ باقی گاڑیوں میں وہ لوگ آگئے ہیں بلکہ یہ پراہانوں کے نشبی قجر صاحب کہ میں کلے آنی نکلنا نہیں تھے نمک نکلنا نہیں تھے سانے مجھے بتائیں آپ کو یہ باتیں کوئی سمجھ آرہی ہیں نمک نکل آیا فیصلہ بات سے آئے اکیلے کیا یہ کیا مسئلہ ہے کافیات تک تو آرہی ہیں بات سمجھ جو میٹیفرز وہ نہیں آرہے سپیشل وہ ریلیٹڈ تو فیصلہ باتی باتیں نہیں سمجھ ریلیٹڈ تو فیصلہ بات نہیں یہ ایک انسیننٹ ہوا تھا کہ ان کے صاحب تھے وہ فیصلہ بات سے اکیلے میں نہیں ہوں اچھا پولیٹکس کا کوئی ایڈیا نہیں ہوتا اچھا پولیٹکس کا ایڈیا ہے but not this specific event اس لئے اچھا پولیٹکس کا ایڈیا ہے اس لئے اچھا پولیٹکس کا ایڈیا ہے ہس تو آپ ہر بات پہ رہی تھی کچھ پشلہ لاتیفہ یاد آیا ہے اپنے کے جوکس بہت عمیوزنگ ہوتے ہیں تو ہسی آئی جاتے ہیں ایکسپریشنز دیکھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عمیوزنگ کا مطلب کیا ہوتے ہیں کہ مصب بہت ہی قوالٹی آلے اندینے اچھے if you want to keep it that way yeah of course I agree with you I'm going to start you have to work with you to some extent but once I start practicing and we do get an idea whether the person is lying or he is honest تو آپ بتائیے کہ ان سے جو بات کر رہے ہیں کیا اندازہ لگایا آپ نے ابھی تک نہیں بتائیے بتائیے کبرائے نہیں اور یہ کہ اگر کچھ غلط ٹائم سے گزر بھی رہے ہیں یا کچھ اتنا اچھا ٹائم سے نہیں بھی بھی دے ویلنٹ شوئیتو دے پیپلے اور دے ویلنٹ شوئیتو سب کو حسانہ ہے کیا کہ پروگرام سین ان تھے چلنا ہے تو وہی ٹھیک ہے وہ پتا رہی ہے کہ آپ کا دل اچھا ہے اور چاہے آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں لیکن آپ نوہوں کو پتا نہیں چلنے دیتے مشکل کی میں کلوارتے بیٹھاں گی یہ تو آپ کا ہو گیا ان کے بارے میں کیا کہیں گی وین ڈیزل کے تایا جو ہیں لگ بھی رہے ہیں تو پتا ان کے بارے میں کیا کہیں گی ان کے بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے سوچ لو ان کے انٹرڈیٹ ہے بس یہ یاری کے آگے کافی جوک سنانے والے ہیں آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کو بہت جوک سنانے والے ہیں اور اب یہ بتائیں آپ کا سب سے کریب بیٹھے ہوئے ہیں چوئی صاحب یہ باتیں سنی آپ نے اتنی دے ابھی تک تو مجھے یہ آئیڈیا کہ کہ he's the supporter a strong supporter of PMLN and I really don't support PMLN ہوئے ہوئے اچھا لیکن شفیق بھائی کسی ایزی ہو بیٹھوں میں لگتا تو سوپ بادلا لیا نا ہے شفیق صاحب بتائیں اس کو ان کیا اس کو غلط پیمی ہو رہی ہے نام آپ کا شفیق ہے اور یہ آپ کو کیا کر رہے ہیں پوٹری نام دہل ترجبہ کرو اچھا آپ کو کہا کہ اچھا سپورٹر بہت سرونگ ہیں یا اس فر از جو ان کی باتوں سے ان کی باتوں سے لگا کہ اچھا سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے اچھا سپورٹ ک Hooٹ دالا تھا میں نے tent Activation کی مہتبا ولی بہت ساپورٹ сы گزر عمران خان کو دیا اچھا عمران خان صاحب کو دیا انہ Review والدو میزییسے سپورٹر آپ کے خاندان میں آپ لوگ خوش چل رہے ہیں یا پھر وہ جنہوں نے بیٹیا کو وٹ نہیں دیا تھا ہم لوگ آپ لوگ خوش ہیں جنہوں نے پی ٹی آکھوٹ دیا دیا تھا پورا پاکستان کتھو بڑھنا ایک دیموکراتک چوئیس تھا جن کا جان دل چاہے انہوں نے وہاں پہ ووٹ دیا مگر آپ پی ٹی آکی گورنمنٹ سے خوش ہیں یا to some extent at least they're کہنا نہیں چاہے but at least they're better than the previous leaders or the previous you know کیسے بہتر ہیں because the vision عمران خان has a very different vision as compared to other leaders although for now I don't support him completely when it comes to you know his working powers but at least he's much better than the previous ones جنہوں نے پہلے کر لیا کتنے کتنے سال رول کیا ہے ان سے وہ چیزیں نہیں ہو سکیں جو کہ عمران خان آپ کر رہا ہے whether it be corruption whether it be international level پہ آپ کا status improvement کی بات ہو آپ کی dealings ہو peace جو اس نے create کیا افغان وار کا سارا US کے ساتھ مدد اس طرح کی international platforms پہ جتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں I think وہ عمران خان کے روین میں زیادہ ہو رہی ہیں as compared to جو پہلے ہوئی تھی زیادہ نہیں کہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ آئے ہوئی ہے باقی کا اتنا نہیں مگر leadership کے اوپر ہے آپ کا focus کہ leadership جو ہے آپ کی پی ٹی آئی والی وہ بڑی زبردست ہے آپ اگری کرتے ہیں اثر اس سے کہ باقی وہ نہیں کہہ رہی وہ کہہ رہی صرف عمران خان leader کے تک کی بات کی جا رہی ہے leadership بھی اپنے position میں دور میں کہتی تھی کہ جو اگر ڈالر کا rate بڑے تو اس کا مقشد ہے کہ وہ جو مطلقہ بندہ جو اقتدار میں ہے وزیراعظم میں وہ craft ہے تو ہر چیز کی نفی کی اس کو leadership نہیں آپ کہہ سکتے ہر چیز پہ youth done ہے اس کو آپ leadership نہیں کہہ سکتے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک بائیس سالہ عرصے میں عمران خان صاحب نے ایسی تبلیغ کیا کہ ہر گھر کو تقسیم کر دیا ہے اور ہماری خاص قرد کہ youth کو بہت پریشان کیا وہ اس طرح کیا کہ youth کو بڑے بڑے اس نے سوہان خواب دکھائے تھے اتنی نوکریاں دیں گے یہ کاروبار چلے گا اتنے گھر دیں گے آپ بھی یقین کریں کہ لوگ پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% زیادہ ڈگرییاں لے کے پھر رہے ہیں اور وہ پھر رہے ہیں کبھی دربدار ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں جو نوکریاں کر رہے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے سب ڈگرییاں لے جا کے کہنے سب ڈگرییاں دیں اور ڈگری سے پکھوڑے پا دیں بالکل ایسی ہے 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 کہتے ہیں we know the facts ہمیں پتا ہے کیا ہو رہے ہیں پہلے youth we were like ships بچوں کو نہیں پتا تھا لوگوں کی involvement نہیں تھی کچھ اس طرح سے اب youth media especially social media یا سب کے تھو اتنا ہے کہ ہر بنجے کو پتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے people now know the importance of the vote اسی طرح اب i have this stance کہ اگر ہم نے 10 سال 12 سال noon league کو پی 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 کو دیا ہے ہم نے ان کو allow کیا ہے کہ وہ رول کرے عمران خان کہ literally 5 سال بھی پوری اس کو تھوڑا سا time سٹارٹنگ میں تو ہر کو ایسا تھا ساری گال تو ڈلیشی کار دیو ایک دو اردو کرکے ساڑے سر تے سان نہا چڑھو تو ڈلیشی کرو سا ڈلیشی خامشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے آدمی کو تھوڑا سفنکار ہونا چاہیے جیل سے باہر نکل کر دھاڑنا للکار نہ جیل جاتے ہی زرا بیمار ہونا چاہیے جھوٹ سچ کا فیصلہ ہوتا رہے کباد میں کچھ نہ کچھ تو بائی سے تقرار ہونا چاہیے کی خیال آہ کلائی سپارٹرنگ چاہیے یہ بھی تمہیں پتا رہے ابھی تو وہ نہیں سوچا لیکن ہا آئی چار سال کان 지ال کیامہ سے اگر پہلے خودا سامن بھی تو پتا چلے سمبھا جو کوپراتیو نوڑرنیزم سب سے بڑی چیز که مل شووووو اگر یہ مادلعب بتائیں گے ہم کٹی ہے نسیپان دکار تسی بولتے ہیں مطلب تاڑقو پوچے انہوں نے مر ہی باتا کھے جیل مجھے تو مجھے تو آئیڈیا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ خود آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہوتا ہے بیل چوب نظیر بیسکلی ایٹس اباوت میل ڈومیننسی پیٹریارکی جو ہوتی ہے تانو کنہ کیا ہے کہ دوڑا کرم پہتے مجھو دکھنے ہمارا 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 ہمار پھر ریسے لگتاں لیسے 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 کہنڈا بھی کاز دیر ایس نات پلاسٹک بیگ دیر ایس اٹیشو پیپر بیگ میں سوچیا بھئی تبدیلی تے آگئی ہے خالی تبدیلی نہیں محولی آتی تبدیلی بھی آگئی ہے سوائی وینٹو دا فیکٹری انہوں نے گفتو شونید کیتی ہے انہوں نے کہا ایف یو دیس ہزار پیر دیو زرے زبابانت زمانت ییس تے تینہوں ٹونٹی تھاؤزنڈ دا عمال دیانگے ٹھیک ہے وہ تے تینہ پیدا بیگ ہے تے پانچ دا بیچنا ہے اچھا سو ٹو رپیز ہر بیگ تے پراہ پتے کیا بات ہے سو کودیو پلیز گیم می دا تین تھاؤزنڈ میں بزنس مین ہو جاؤں گا تینہ میں نمی موٹر سیکل لے دیا گا میرے پاس تو نہیں ہے تے پھر میں کی کرامرچاری زندگی مانگ مانگ کے تھاگیا میرے گو دے ٹوٹ گئے میمان جو ہے شاید وہ آپ کی بہت کر سٹنگ ایم پی ایف لگ رہے نے فیش تو ہی کوئی نیک آدمی اچھا نے باہ سونا باہ ir باہ 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 لگ باہ چema باہ زیادی پند زو زیادی باہ اوہ وہ ٹاپاؤroe وہ ٹاپاؤ اوہ وہ ٹنپا کہ میاں شایب نو واپس بلاو میاں جنم採 ایوہ میاں جنم採 ایوہ میاں جنosium میاں جنصہ میاں جنم採 ایوہ میاں جنم採 ایوہ رخمہ اوہ ڈانکйو سورہ سلمان شباز عساق ڈار نو میں نہیں جان دا میں اپنے لیڈل دی فیملی نو جان نا سنگر ویلو آج بلتا ہے نیے تمہارا آج تو بھی اتنے امیر آدمی ہو تم نے دیکھنا بھی ان کی طرف دی سنگر ویلو دے دے چھو پانچ سار تم انہوں دے تو آج اتنے امیر لہاکے بھی 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 سارت نی باندھے باٹھٹس دکی ہے سی اتنے اتنے بھائی کہ جو محبت هانے تستہنے اے بھی انسہلہ رہا ہے میرے آدمی اووہ تن پاو، اووہ تن پاو اووہ تن پا کتے میاں ساب نوبلا را ہو میاں دے نافر دے تیدہ میاں دے تیدہ کیا کرنا چاہتی زندگی میں کوئی آئیڈیل بھی تو ہوتا ہے مثلا کوئی پارٹران کیسا ہونا چاہیے بھی تو میں پتا رہا ہے ابھی تو وہ نہیں سوچا لیکن ہاں آئیڈل چار سال کان سال کیامت سے ایک دن پہلے تھوڑا سب میں بھی تو پتا چلے نا سب سے بڑی چیز کے میل شوانیزم نہ ہو یہ آپ ذرا مطلب بتائیں گے کنٹے نے سیپاں تھی کالت اسی بول دے تم مطلب تاڑکو پہنچے دے اگر ایک بندی بندہ ایکوالیٹی ایکوال رائٹس پہ بلیف کرتے ہیں ایکوال اردو تا لفظ ہے اس میں اگر بندہ unfair ہو کے لڑکی کو اس کے رائٹس نہیں دے رہا بہت unfair اور اس کو جتنا وہ treat اس کو he should treat her well اپنی تو سمجھ آجا نہیں چاہیے اور رائٹس بتا دیجے زرہ ان کو کون کون سنے درہ وہی پلیز اسپلین کریے کون سے بہت زیادہ بات آگے چاہیے ان کو رائٹس کے so it's like کہ بندی کو اگر if she is career focused تو اس کے career میں پرسو کرنے دینا چاہیے if she wants to work after getting married to تو اسی فتا کی کوئر لے کے میں سایدہ ملدہ اکلیٹ رہتا ہے میں پوچھلان کا کیا ہے کیا میں سے کیا سب آپ بتائیں شایدہ بات کی بات وہ کہنے دے نے کہ برابریتی سطح تے حقوق ہونے چاہیے دے ہاں اگزاکٹی جنرلی یا مصفاق راشی صاحب مصفاق راشی صاحب میں توڑی رشتے دی کال کر رہے ہیں میں توڑا فیدہ کرنا چاہنا کیونکہ کافی پروگرام دیکھے ہیں توڑی کٹے بڑی نہیں صرف آگے پھر آگے کیوں نہیں بڑی صرف فیصلہ واد ہون دے ناتے میں چاہنا کہ پروگرام توڑ توڑا کچھ بڑ جائے صحیح ہے نا جی اس کر کے تسی حقوق تو بد بھی حقوق دیندہ وادہ کرو کہ گر بڑ سکتی ہاں جی دے آنگا حقوق دے آنگا اپنے ہلے بھی انہوں دے دے آنگا اپنے ہلے بھی انہوں دے رہے ہیں اپنے بچے نہ گھر چاہونا کو لدوائے گا نہیں بھئی آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کام کرنے دے ان کو کام اپنا کریں مسئلہ اچھا کام کریں اس کے لئے بے جا اب انہوں سے کروائیں کہ تم سارے گھر کے کام کرو اور یہ وہ چیزیں کرو آپ اگر مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں آپ اپنا کام کرنے کو مسئلہ ہی نہیں آپ مجھے آکے پیسے دے دے نا میں راشن لے سارے گھر پلیننگ آج جو گی دیکھیں کتنے کنونس ہو گئے آپ کی ایکسپریشن کافی فیچوریسٹک اپروچ ہے آپ کی لیکن یہ منیج بھی کریں گے آپ خموش ہو جو رومی آپ جب دانش اور مہوش بات کر رہے ہیں آپ کی مرنے والے ہیں دیکھیں آپ اس سے ایک بات کریں شہوار صاحب شمیق بھائی نے پاہ ڈرامہ ہی نہ بے گیا آپ نے وہ دیکھا بیٹا ہے میرے پاس تم ہو اینڈ پہ دیکھا جب وہ فہت ہونے لگے دانش صاحب پہ تھوڑا پیلنٹ ریکھ لیں وہ اصل اچھا ہے کہ اپوزیشن کو دو ہی چیزیں رہ گی گمی اور خوشی اس طرح کسی انہوں نے دیکھا ہے اسی کہا چلو نا دی گمی چشامل ہو جائیے یہ اچھا ہے ویسے مگر آپ نے سنا اس ڈرامے کے بارے میں بڑا مشہور ہوا نہیں جی لوگوں کو کافی رولایا اس ڈرامے نے کافی رولایا اس ڈرامے نے بلکل اور کئی سادہ لوگ تو بجارے بیسی رونا شروع ہو گئے تھے کراہ تھے انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کونسا دانش ہے لیکن کئی لوگوں نے کہا کہ دانش میں بھی ہوں تم بھی ہو وہ بھی ہے ہاں جی تو ان کا کہنے کا مقصد تھا جو وہ میرا خواہل وہ کیا کہتے ہیں جو جو غمزہ تھا وہ دانش تھا آپ نے دیکھا تھا رامہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کیسا لگا تھا اگین ٹھیک تھا تو سرٹن ایکسٹین اگر تھوڑا نارمل رکھے کرتے تھے ایک ڈرامہ ہے ایک فکشن ہے اس سے علاوہ اتنے ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر مردوں کا نگٹیو کرتے دکھایا جاتے ہیں اگر اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ نگٹیو ترین عورت کا کردارت بنا کے دکھا دے اگر بندوں کا نگٹیو کردار ہے بندیوں کا بھی اس کے اندر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خلیل و ریمان کمر سے جو آپ کا ایشو ہے وہ خلیل و ریمان کمر صاحب کا اس ڈرامے میں کردار رائٹر کا تھا اور آپ جس وجہ سے ان پہ ہو رہی ہیں وہ ان کے بعد ازاد انٹرویوز جہاں خلیل و ریمان کمر بول رہا تھا اگر ایک 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 اینڈنگ ایک اینڈنگ آپ کو اچھینا لگی تو وہ اینڈنگ کیوں خلیل و ریمان کمر کی باقی حرکات و سکنات سے تو نہ جوڑیے نا اس کا ڈرامے سے تعلق نہیں ہے ایک ڈراما بڑا مشہور تھا میرا سائن آپ کو یاد ہے نمان اجاز صاحب نے بڑا اس نے زبردست کام کیا تھا اس کے اندر وہ ایک مرد کا کیریکٹر انہوں نے کیا تھا اور وہ بہت برا مرد بنا تھا اس کے اندر تو وہ ڈراما تھا اور وہ نمان اجاز صاحب یہ جسٹیفائیڈ ہے ہاں بلکو ٹھیک ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ کیا تھا دراما تھا کیا تھا دراما یہ دانش اللہ کیا نام تھا میرے پاس تم ہو سیم تو یوں میں نے کہا یہ وزیراعلا بزدار صاحب نام ہوندے ہاں تے کمیں پتہ لگتا شباز شریف صاحب کی چیز صن ہاں میں نے پوچھے میں کے صرف کی چیز صن میں نے کہا میں تیرے کل پوچھ رہے ہیں تو میرے کل پوچھ رہے ہیں میں کے صرف تک کمال چیز ہاں اللہ چینیوں نے کیا ہوں دیتی کیا ہوں کیڑا سمجھ کے ریدی وان ریدی وان ریدی وان ٹو ٹری فور چینی آز بین سستی ہاں جی او لڈی جمالوپا 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 کیسی شوگر کوٹنگ خبر لائے کیا ہے چینی سستی ہو گئی ہے اچھا ہان جی ہاری یوٹیلٹی سٹور پر دستیاب ہے اہا بھئی میرا دیر لیڈا خوش ہویا اہا میں پھر گیا موترم جناب امیر ترین صاحب نے اپنا شدید ترین صاحب کو نے اپنا مشکل ترین صاحب کو نے اپنا آسان ترین صاحب کو یرکینا جنگی ترین صاحب جی اور میں کے سر کمال کر دیتا بھئی عوام پاسے تسی چینی سستی کر دیتی میں کے سر تسی تیلا زوال کر دیتا اہا ہی کر کے سینہ نظر چوڑا ہو گئی کیا بات ہے میں نے کہا ترین جی او نرگولی لائے دے گیا ہیں میں کے سر جی سستی کرنی تھی تے پہلے کر دن دے ہون کیوں کیتی جے میں نے کہا دے میہا مسٹر نرگولی جے مہنگی نا ہون دی تے کس طرح پتہ لگتا بھئی سستی ہو گئی اور میں نے کہندے نے بھئی یہ جا کے تے بزدار صاحب نو پوچھ بھئی جے سب سٹی دینی سی تے کیس کیوں کیتا تے جے کیس کیتا تے پھر سب سٹی کیوں دیتی میں کے سر گالتے تسی بڑی کیتی یہ ٹرکی میں نے سمجھ نہیں آئی کوئی مثال پیش کرو میں نے کہندے نے جے وزیر آلا بزدار صاحب نا ہون دے تے کی میں پتہ لگتا شباہ شریف صاحب کی چیز سن میں کے سر کی چیز سن میں نے پوچھے ہیں میں کے سر کی چیز سن میں نے کہندے نے میں ترکل پوچھ رہے ہیں تُو میرے کو پوچھ رہے ہیں میں کے سر کمال چیز سن میں نے نکل آیا ہے زبردست ساگو ساکار گیا سر ٹھیک ہے میں نے چینیوں نے کیا ہوں دیتی کیا ہوں کیڑا سمجھ کے کیے نو کیڑا سمجھ کے تو آنو بھائی اتر آئی در بھائی آدھے 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 ایک دو ہن کار پانچ چھے گلو کوس سر پاکستان چوڑس کیڑا کا دیو ریکھئے آدھے 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 چوڑس کیڑا کا دیو ریکھئے میرے گریٹ ریڈر شباہ شریف صاحب بیسٹ فرینڈ اچھا جی میرے بھی دوست جدو میں گئے ہیں آئی ڈا والٹویا دودھا نال کریم نال مکھن نال پیڑے آج مانشاء اللہ سامنے بیٹھے نے آپ نے نا پین دے آئی ڈا والٹویا دودھا تیریہ گے راہ دے تو نو نا اندازی اے پتر تیری خام خیال لی گجر صاحب نے پوچھ پورا والٹویا ایک ساج پیتا ہے اے نا نے اے اپنا جانم سمجھا کرو جانم نہیں شانم شانم سمجھا کرو کیوں سمجھا کرے بھئی ایسے لیک ٹاپ مادر نے مانشاء پاکستان دے ساڑھا فخر آگے نے تے کمیں آئے نا رکشے دے گاڑی بے اور بات کرو من سے ہاں ہوئی نا اے ایم ساری میں تو نے ڈسٹر بیتا بلکل باٹس یو نا واتی میں مطلب کیا ہوایا نائی سر میں ایک فوٹو لینے تو لیں آپ ان سے پوچھے جیسا لینے ہیں سر can i have one فوٹو پلیس آہ دے چونے آرہا یو چچی یہ کنا بھی ہونا دے وہ سندہ لشکارہ آہ 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 ٹائٹینک پر ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں خلیل اور ایمان کمر اور چودری شفیق گجر i know him better اسے میں شریف آدمی تو ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو شانم آپ سے آغاز کرتے ہیں لیجئے پھر شانم بتا دیجئے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون کے اندر صرف ایک کال کرنے کا بیلس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار is the better option at least ان کے ساتھ میں اب کی چیزیں ڈسکس کر سکتی ہوں party کے related جو بھی چیزیں ہیں عثمان بزدار صاحب آپ کو کال کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ آرڑی موجود ہیں ایک کسہ سیلفی لیں گی ایک کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مابرہ حسین سجل علی اور حریم فارو حریم کو فلور کا کہے دوں گی سجل کے ساتھ سیلفی اور تھرڈ کیا تھی مابرہ حسین نہیں نہیں آپ نے سمائل دینی ہے مابرہ حسین آپ کو سمائل ہے سجل آپ سیلفی لی جائے گی اور حریم آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کو آپشن دی جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کو کم از کم آٹھ گھنٹے کا سائیکلوجیکل سائیکیٹری کا سیشن کرنا پڑے گا آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کا تو کس کو چوز کریں گی اس سیشن کے لیے آپ آپ سے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسین چوہان اور جناب کائم علی شاہ ہم دی بودھ نید ٹو گیٹ فکس دو کس کو ایک کو چانس ملے گا چوہان صاحب چوہان صاحب چوہان صاحب آٹھ گھنٹے آپ کے ساتھ سیشن کیا بات ہے only that just because اچھا میں بالکل بھی ٹک ٹاک کے فیور میں چلے چھوڑے ہم جنگی بناتے ہیں ٹک ٹاک سے پتہ ہی رہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں ٹائٹینک تو دیکھی ہوئی نہ آپ نے مووی all time greatest romantic film ٹھیک ہے ٹائٹینک پر ان میں سے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں خلیل و ریمان کمر اور چودری شفیق گجل I know him better بسن میں شریف آدمی since I don't know that person I have met him and he seems a nice person so yeah him ٹائٹینک کے اوپر آپ نے ٹائٹینک دیکھی ہوئی ہے بالکل سر اچھا ٹائٹینک کے آخر میں جو بندہ تھا وہ ڈوب گیا تھا نہیں اسی پہلے ہوں تو نکلا مانگے نیب اللہ کو نکلے نہیں جا رہا تھے ٹائٹینک نے نکل گیا ٹائٹینک نے چھے گیا ٹائٹینک دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائیو جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائیو جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عمران خان اور جناب شباز شریف عمران خان جوئی صاحب جی جی عمران خان needs to be saved now نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں یہ کیا ہوا یہ دیکھیں جی یہ تو ان کی مرضی ہے جمہوریت ہے مگر یہ کیسی جمہوریت ہے اس میں آپ ٹائٹینک پہ پھیر رہے ہیں اور لیڈر دوب رہا ہے نہیں لیڈر نہیں دوبتا انشاءاللہ جی وہ تو ایک کہتے ہیں وہ کہاوت ہے ویسے ہی باقی لیڈر نہیں دوبتا آپ اب بھی جانا چاہیں گے ٹائٹینک پہ ان کے ساتھ یہ تو ان کی مرضی ہے نہیں آپ بتایا اپنی مرضی ہے آپ اپنی مرضی بتایا وہ تو بتا چکی ہے نہیں نہیں یہ ان کا سوال تھا ان کی مرضی ہے نہیں نہیں انہوں نے تو کہا کہ جانا چاہتی ہے وہ میرے سوال پہ میری مرضی ہوگی آپ کے سوال پہ آپ کی مرضی چوئی صاحب آپ کے پر آ جاتے ہیں چوئی صاحب بتا دے پھر مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس شہزاد اکبر اور مراد سعید شہزاد اکبر کی دیکھ لیں گے مراد سعید کی تو بڑی مشکل ہے آدھی رات کا وقت ہے آپ بھی شدید بور ہو رہے ہیں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب بلاول بھٹو اور ماہرہ خان شاہ محمود قریشی چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ کے اندر آپ بیٹے ہیں ساتھ میں آپ کے ایک سیٹ ہے آپ کسی شخص کو اپنے ساتھ چاند پر لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کر جائیں گے نا اس کا چاند سے واپس آنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو کس کو لے کے جانا چاہیں گے چاند پر اپنے ساتھ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں خواجہ عاصف اور جناب شاہد خاکان اباسی میں ادھر رہ لوں گا دونوں کو بھی دوں گا مسئلہ یہ جائے گا ایک ہی آپ کے ساتھ دوسرا تو نیچے ہی بیٹھا میں بچا رہا ہے ایک کسی کو لے کے جانا ہے تو ان کو بھی دوں گا بھئی میں ادھر رہ لوں گا نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے میں نے واپس لازمی آنا ہے آپ نے لازمی آنا ہے آپ بھی تو لے کے جا رہے ہیں تو اس لیے ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے بس اچھا ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے خواجہ عاصف کو لے جائیں خواجہ عاصف صاحب آپ جائیں گے جان پر ٹھیک ہے یہ بتائیے جوئی صاحب آپ بھی پھر ٹائٹینک پر جانے لگے ہیں دو وی اے پی پاس ایک آپ کا افنا دوسرے پر آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جوئی صاحب کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سنا اللہ اور شانم اسلام چودری دیکھیں وہ ٹائٹینک ڈوبنے والا انڈ پر جو ہے نا سینہ وہ خطرنا آک ہے تو اس لیے میں ان کو لے جاؤں گا کیونکہ میں آپ نے لیلر کو دبانا نہیں چاہتا شاہنم آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آ جائیں موسیقی